بات کہتا ہے کہ بی جے پی شیف سینہ کی حکومت ہے اختدار ان کے پاس ہے ریاست میں اور بی ام سی میں اتنا ورہ بجٹ ہے مگر پیسہ کہاں کرچ ہوتا ہے عبان کا پیسہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اندستائن کے وزیر آزم ممبئی کو آتے ہیں اور سارے تین ہزار قور کا ایک مموریل چطرپتی شیوازی کے نام کا افتتا کرتے ہیں ہم کو اس سے اختلاف نہیں ہے ہم کو ارگز اس سے اختلاف نہیں ہے مگر اندستائن کے وزیر آزم ممبئی کو آئے تھے اور چطرپتی شیوازی بادشاہ کے تعلق سے بہت باتیں کی ہم اندستائن کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم اندستائن کے وزیر آزم آپ جب چطرپتی شیوازی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کیا آپ کی زبان کیوں رک گئی آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیئے کہ شیوازی کے ساتھ جو آگرہ کی جیل میں جس شخص کا نام تھا ایک شخص کا نام تھا مداری مہتر یہ مداری مہتر کون تھا یہ مداری مہتر مسلمان تھا یاد رکھو جس نے چطرپتی شیوازی کے لیے اپنی جان کو خربان کر دیا اور شیوازی سے کہا کہ آپ آگرہ کے قلعہ سے کلے جائیے نہ ہمارے اندستائن کے وزیر آزم اس کا ذکر نہیں کرتے شوسینہ کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان دشمن تھے بتائے مداری مہتر کون تھا اور افسوس تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ کون تھے ابراہیم خان ابراہیم خان شیوازی کے ٹوپ کے وہ آرٹلیری سیکشن کے انچار تھے کیوں نہیں اندستائن کے وزیر آزم شوسینہ اور بی جے پی کرتی ہے مگر بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ ہے ارہ مموریل بنانا ہے تو بنائے مگر یہ بھی تو دیکھ لو کہ تمہاری ناک کے نیچے مومبائی میں جب بارش ہوتی ہے تو مومبائی مفلوس ہو جاتا ہے تمہاری ناک کے نیچے تم اس مجھترے بچی شیوازی کے نام پر بنانا چاہتے ہو تو سنو کیا تم جانتے شیوازی نے کہا تھا کہ میری فرس کسی کسان کے فسل کے ایک کاری کو ہاتھ نہیں لگائے گی ارہ شیوازی کا نام لنے والوں تو آج مہارا اسٹرہ میں ایک لاکھ سے زائد کسان پتشی کر گیا مگر چن کو ان کا درد نہیں ہوتا شیوازی کا نام لے تو یہی شیوازی نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ میری فوج کسانوں کے فسل پر ہاتھ نہیں لگائے گی آج بی جو پی اور شرسنہ مسلمانوں سے نفرق پیدا کرنے کی بات کرتی ہے تو بتاؤ دولت خان کون تھے بتاؤ شرسنہ بی جو پی پرائم منسٹر دولت خان کون تھے دولت خان شیوازی کے نوی کے بہریہ کے انچارش تھے بتاؤ بی جو پی سنگ پریوار کے لوگ سدی حلال کون تھے یہ سدی حلال وہی شخص تھا جب خلال شیوازی محروض ہو چکے تھے یہ شیوازی کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتا تھا اور اس کا بیٹا مغلو نے اس کو کھڑنا کر لیا تھا پکڑ لیا تھا مگر سدی حلال چطرپتی شیوازی کے ساتھ لڑتا رہا ارے بتاؤں وہ سیسی کون تھا جس کو شیوازی جس کو محبت کرتے تھے یحو بخان تھا ان کا نام میرے عزیز دوستو یحو بابا نام تھا ہم کسی نظب کے کلاف نہیں ہیں مگر جب شیوازی کا نام لیتے ارے شیوازی نے کیا کیا تھا کلیان کے نواب کی بہو کو ان کے سام میں پیش کر دیا گیا تھا پکڑ کر کسی فوج میں جنگ میں زمانے میں پکڑتے تھے تو چطرپتی شیوازی نے کلیانی نواب کی بہو کو دیکھ کر کہا 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 کہ اس کو دیکھ کر میری نا یاد آتی ہے مجھے اس کو دیکھ کر میری اپنی نا یاد آتی ہے بتائے آپ جو لوگ آپ جو لوگ دلیتوں پر سے ایکٹرا سٹیز ایک مکالنا چاہتے ہیں شیوازی مغبول کیوں تھا شیوازی مغبول اس لیے تھا کہ شیوازی کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا شیوازی مغبول اس لیے تھا طاقتور اس لیے تھا لوگ اس پر جان اس لیے دیتے تھے کہ شیوازی نے کمزور تک غاد کو اپنے خریب کیا دلیتوں کو اپنے خریب کیا آپ شیوازی کے بھک مہراشترین سے دلیت اپریسٹی آپ کو نکالنا چاہتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کیسے شیوازی کے بھک تھے یہ لوگ یہ کیسے بھک تھے شیوازی کے اور ایک اخبار کے ڈیٹر نے تو بہت زیادہ ہی کہہ دیا تھا میرے بھائی میرے بزرگوں مل ستحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاص نہیں ہے مل ستحاد المسلمین تاریخ کو جانتی ہے میں بہت جانتا ہوں تاریخ کو اتنا زیادہ تو نہیں جانتا مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی شوشنہ رسز بی جے پی اور ہندوستان کے وزیر آزم سے زیادہ تاریخ کو جانتا اور کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے دھر سوال کا جواب دے سکتا ہوں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مہاراسترہ کی ترقی رک گئی ہے ممبئی شہر کی ترقی رک چکی ہے مگر سالے تین ہزار کورڈ کا میموریل بنائیں گے مجھے یقین ہے کہ اگر چطرپتی شیوازیہ زندہ ہوتے تو نہیں مانو ان لوگوں کا کیا حال کرتے جو ان کا نام لے کر پیسہ برباد کر رہے ہیں موسیقی